دوستو آپ نے بلوگ بسٹر مووی باہو بلی اور باہو بلی ٹو تو ضرور دیکھی ہوگی دونوں فلموں کو درشکوں نے خوب پسند کیا ان فلموں میں پربھاس اور انوشکہ شوٹی کے ساتھ کئی اور کلا کا نظر آئیں باہو بلی ٹو کے بعد لوگوں کو باہو بلی تین کا انتظار ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس بار فلم میں کیا کہانی رہے گی فلم میں کون سکردار رہیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں باہو بلی تین کی کیا کہانی رہے گی اور اس بار اس فلم میں کیا نیا دیکھنے کو ملے گا اگر آپ بھی باہو بلی مووی کے فین ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں مہش مطی راج کے نئے ادھیائے کا سفر انہوں کو سپر ہٹ کیسے بنانا ہو اسی کے ساتھ فلموں میں کہانی اور کلاکاروں کے سامن جسے کو کیسے بٹھانا ہو جا کر کوئی سیکھیں ایسے سراج مولی سے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی فلموں کا ابھی تک نرمان کیا ہے چاہے وہیں مکدھیرا ہو مکھی یا پھر باہو بلی سبھی کے سبھی سوپر ہٹ بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئے ہیں ان کے آنے والی فلم آر 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 کو لے کر بھی ترشکوں کے بیچ کافی ایکسائٹمنٹ ہے لیکن اسے بھی زیادہ لوگ ایکسائٹڈ ہے فلم باہو بلی کے تیسرے پارٹ کو لے کر فلم کے ڈریکٹر راج مولی نے حالی میں ہوئے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ باہو بلی تین کی شوٹنگ چال ہو چکی ہے جس کی کہانی بجیندر راج پر ساتھ لکھ رہے ہیں راج مولی نے کہا کہ وہ ایسی فلم نہیں بناتے جسے صرف کمائی ہو بلکہ وہ ایسی فلم میں بناتے ہیں جسے درشکوں کا منرنجن ہو اور باہو بلی انہی میں سے ایک ہے راج مولی نے یہ بھی کہا کہ میری فلم کبھی بھی ریلیز ہو جائے لوگ باہو بلی کا نام ہی سن کر اسے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس فلم کے ذریعے مجھے اتنا پیار مل رہا ہے جس کی میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی میں جلدی باہو بلی کا تیسرا دھیا یعنی کی باہو بلی تین فلم کو پردے پر ریلیز کروں گا اور میں آشوا کرتا ہوں کہ اس فلم کو بھی درشک پہلے کی ہی طرح بھرپور پیار دے آپ کو بتا دے کہ اس بار اس فلم کی کہانی میں بھلال دیو کا ایک بیٹا دکھایا گیا ہے جو شیوہ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھلال دیو کی پتنی کا کردار ابھی تک نہیں دکھایا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دے باہو بلی تین میں بھلال دیو کی پتنی کو دکھایا جائے گا جو بھلال کی موت کا بدلہ لینے کے لیے مہشمتی واپس آئیں گی یعنی کہ بھلال دیو کی پتنی دیو سینہ اور بھلال دیو کی پتنی کی کیمسٹری دیکھنے کو ملے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ راج مولی بھلال دیو کی پتنی کا اس فلم میں کس طریقے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اسے اس فلم کی کہانی اور زیادہ مزیدار ہونے والی ہے بھلال دیو کے کنکلیوزن میں ہم نے دیکھا تھا کہ مہندر بھلال دیو کو مار دیتے ہیں لیکن بھجالہ دیو کا انت نہیں دکھایا گیا ہے جو بھلال کو بھڑکانے کا اور ماتا شبگامی کو دکھ پہنچوانے کا کام کرتا ہے اور بھلال کے دونوں پارٹ میں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک چاہ سکتا ہے اور اس بار بھلال کی موت کا بدلہ بھلال دیو کو اپنے بیٹے بھلال کی موت کا بدلہ بھلال سے لیتا ہوا دکھایا جائے گا جو بدلے کی آگ میں سب کچھ بھول جاتا ہے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس طرح بھجالہ دیو بھلال دیو کی موت کا بدلہ لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو بھلال کے فرسٹ پارٹ میں کٹپا کا انٹرڈکشن دیتے وقت کابول کے ایک شیخ کو دکھایا گیا تھا جو کٹپا کی امانداری کو دیکھ کر انہیں کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں ضرورت ہو کٹپا ان سے مادت مانگ سکتے ہیں آپ کو بتا دے شیخ اسلام خان کا کیریکٹر سودیت نے پلے کیا ہے جو کنر انڈسٹری کے جانے مانے آکٹر ہیں جنہوں نے کئی فیلموں میں اپنے دمدار ابھینے سے درشوکوں کا خوب منرنجن کیا ہے سودیت کو حال ہی کی فیلم دبنگ تین میں بھی ویلن کا کردہ نبھاتی ہوئے دکھا گیا تھا جس نے ان کے ابھینے کو خوب پسند بھی کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ شیخ اسلام کی اس کیریکٹر کو باہو بلی تین میں انٹرڈیوز کرایا جائے گا جس سے کٹپا شیخ اسلام کی مدد مانگتے ہوئے دکھیں گے اب انتظار اس بات کا ہے کہ کس طرح کٹپا شیخ اسلام سے مدد مانگتے ہیں اور کیا شیخ اسلام ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں اب یہ تو باہو بلی تین میں ہی دیکھنے کو ملے گا اس فیلم میں کٹپا کا بہت ہی بڑا رول ہے جو اپنے وچن پر ہمیشہ اٹل رہتے ہیں فیلم میں باہو بلی کٹپا کو اپنا ماما مانتے ہیں لیکن باہو بلی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کٹپا ماتا شیخ گامی کے کہنے پر باہو بلی کو مار دیتے ہیں کٹپا جن کے پوروجو کا وچن ہے کہ وہ سدا مہشمتی اور مہشمتی کے راجہ کی رکشہ کریں گے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کٹپا کے پاسٹ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں دکھایا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ اس بار باہو بلی تین میں کٹپا کا پاسٹ دکھایا جائے گا جو درشکوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے باہو بلی تین میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کیوں کٹپا مہشمتی راجہ کے پرتی اتنے اماندار ہے فلم کی کہانی کے ساتھ اگر سٹار کاسٹ کی بات کی جائے تو پربھاس اور انوشکہ شیٹی تو اس فلم میں نظر آئیں گے اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کے سٹار کاسٹ میں اس بار تھوڑا بدلاف کیا جائے گا اب یہ دو فلم ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ فلم میں کن کو لیا گیا ہے یا نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کیا آپ بھی باہو بلی تین کا ویٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں